ویژن کیا ہے وہ میں آپ لوگ کی جانکاری میں میں پہلے میں دے لوں اس کے کچھ پرموک بندو ایسے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جانکاری میں ہو اور آپ لوگ کے مادیوں سے میں چاہتا ہوں کہ جنتہ تک وہ پہنچے اس میں پہلے پننے پہ جو اس ویژن ڈاکیمنٹ کا سارانچ میں نے تیار کیا میری کیا سوچ ہے میں کیا سوچتا ہوں پاپا کیا سوچتے تھے بیہار کو لے کر یہ تمام باتیں اور مجھے لگتا ہے کہ پاپا کا ایک آخری لیک پاپا نے چونی کے سنسکار ہے مجھ میں شاید ہی ان کی دور درشتہ ہی تھی کہ وہ جس گھر میں دیا جلانا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کا نام ہی انہوں نے بچمن میں چلاک رکھتا اور میں اس لکشے کے ساتھ نکلا ہوں کہ آج بھی ہر وہ گھر جو اندیرے میں ہے اس گھر کو میں روشن کرنے نکلا ہوں پاپا کے اس سپنے کو میں روشن کرنے نکلا ہوں اور آج امانداری سے میں بتاتا ہوں جو میں کہتا ہوں کہ بھئیہ وہ لڑ رہے ہیں بیہار پر راج کرنے کے لئے ہم لڑ رہے ہیں بیہار پر ناز کرنے کے لئے میری لڑائی ہے بیہار پر ناز کرنے کے لئے آپ سب جانتے ہیں امانکاری سے میں جس گڑھونڈن کے ساتھ تھا انڈے کے ساتھ تھا اس گڑھونڈن میں اگر میں رہتا تو جتنی سیٹے ہم لوگ کو لڑنے کے لئے دی جاتی لوگ سبا کی دشبر ہنڈے پوسر سٹرائنٹیڈ ہم لوگ کا افیر رہتا جتنی سیٹے لڑتے اتنی ہی ہم لوگ شاید جیتے اس سرکار میں ہم لوگ کا بہتر ہوتا پچھلی بار کے مقابلے پھر ایک کارپٹ بچھا ہوا تھا پر سنگرش کا راستہ میں نے خود سنا بہار پہ راج کرنا ہوتا تو موجود آگڑونڈن کے ساتھ میں جاتا پر بہار پہ ناز کرنے کی میری لڑائی ہے اسی لئے میں سنگرش کے راستے پر میں نکلا ہوں اور میرا سنگرش تب تک قائم رہے گا جب تک میں بہار کا کھویا ہوا سنیتا جب تک میں بہار کا کھویا ہوا سمان جب تک میں بہار کی کھوئے ہوا ایک گھر کو میں واپس نہیں لے کر آگا اور اس لڑائی میں میں آپ سب کا میں ساتھ چاہتا ہوں آپ سب کا میں سیوک چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ بہاری اپنے بیس دن مجھے دے دیں اگلے بیس دن صرف بہار کی سوچ رکھیں بکاس کی سوچ کر رکھیں مول نیانکن کریں آنکھ لن کریں ہر پیجازی سے پوچھیں کہ بھائیہ تم نے پچھلے پانچ سال کیا کیا جمہوری کے لوگ سبا کے چناؤں آپ دیکھ لیجے چراغ پاسوان جب دوہزار انیس میں گیا اسی طریقے کی بھگلٹ میں شفا کر گیا تھا میڈیکل کالیج کی بات ہو کینگریہ ویڈیالے کھلوانے کی بات ہو لگ بر تین ہزار کروڑ کی ریلے کی پریوجناوں کی بات ہو ایسٹی آئی کے گداؤں وہاں پر کھلوانے کی بات ہو کون تی ایسی چیز ہے جس کا میں نے ذکر وہاں پر نہیں کیا ہو اور صرف اپنے بکاس اور بکاس کے کاروں کو دیکھا میں جنتہ کے بیش گیا ویسے ہی میں چاہتا ہوں کہ ہر بحاری اپنے پردیاشیوں سے پوچھے جب پردیاشی ان کے پاس ہے پوچھے گی بھئی آپ نے پانچ سال کیا کیا پچھلے حساب دیجئے آپ کیوں بحار میں ابھی تک بکاس نہیں ہوا یہ جواب دینا ہوگا اور یہ جواب مکھے منتری کو بھی دینا ہوگا کہ پچھلے پانچ سال آپ نے کیا کیا فرید سے آپ پچھرہ سال تر مکھے منتری بن دی رہے پر اب مکھے منتری کا بننا اسمباب ہے اسمباب نتیش اسمباب نتیش ان کے رہتے ہوئے بحار کا بکاس بھی اسمباب ہے اور جاگروب بحاریوں پر رہتے ہوئے مکھے منتری کا دوبارہ مکھے منتری بننا بھی اسمباب ہے اب اگر آپ لوگ اس کے بعد بھی کوئی سوال باتی ہو تو پوچھیں آپ مجھے بتائیے آخری بار مکھے منتری نے سنا کب تھا نہیں مجھے بتائیے میں جاننا چاہتا نہیں مجھے سنا ہی نہیں نا بات ہی نہیں کی مجھ سے سننے کے لئے ریسیبر نہ ہوگانا پڑے گا آج کل جلے موبائل موبائل کا بڈن آپ کو ٹیپنا پڑے گا تب سنیں گے آخری بار مکھے منتری نے سنا کب جنتہ سے سمباب کب کیا ہیلی کوپٹر سے اترتے ہیں مجھ پر جاتے ہیں اپنا بھاشن دیتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں جنتہ میں لوگ ان کو تکتی دکھاتے ہی رہ جاتے ہیں بولتے ہی رہ جاتے ہیں کہ ہم کو یہ بتائیے ہم کو یہ بتائیے مکھے منتری اپنی باتوں کو سماک کرتے ہیں میں کل کی تصویلوں کی بات کر رہا ہوں مکھے منتری بھلاتے ہوں اس ریکٹی کو پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا سمجھ جاتا تمہارے سنتے نہیں ہیں مکھے منتری نہ پترکاروں کے سوال نہ بپرش کے سوال نہ ہم جیسے یوہوں کے سوال جو بھی بات ہم لوگ اٹھا لیں کوئی بھی سوال جواب ہے کچھ لوگ تو جانتا ہی نہیں ہے کچھ لوگ تو پڑھتا ہی نہیں ہے بھائیہ نہیں پڑھتے ہم لوگ نہیں جانتا رہے ہیں آپ ہی ہم کو بتا دیجئے نا کیا کیے پانس سال دس لاکھ کناہوں کو لوگی دے میرے بات کے سوال بہار بنیں گے یہاں کے وکاس کے نئے نئے باپ ڈن جب تک سوال کیا نہیں بنیں گے بہار کو دوسرے پردیس سمان کی نظر سے نہیں دیکھیں گے اور وہ کھوئے ہوئے سمان کو واپس لانا میری پرادمت کا اسی لئے ساتھیوں آج آپ لوگوں سے میں آگرہ کرنے آیا ہوں اور یہ جو ویژن ڈوکیمنٹ میں نے آپ لوگ کو سمرپت کیا اس میں ہر وندو پر میں نے چرجہ کی ہے سواس میں نے آپ کو بتایا پوچھئے نا کیوں ہی نیکے نیتاؤں ان کے منتریوں کو ڈلی جانا پڑتا ہے بھائیہ علاج کے لئے آپ کے مادن سے سب سے پہلے میں شردانجلی دیتا ہوں جس طریقے سے منتری ونو جی کے ڈلی میں ندھن ہوا میری طرف سے لوگ جن چکتی پارٹی کی طرف سے ان کو شردانجلی ان کو سمجھنا ہے پر کیوں اپنے آخر کے دنوں میں ڈلی کے میدانکہ میں وہ اپنا علاج کرا رہے تھے کیوں رگوانج باؤ ڈلی کے آخری کے دنوں میں ڈلی میں ایمس میں اپنا علاج کرا رہے تھے کیوں یہ مبوستہ بیہار میں نہیں ہے کرونا میں آپ سب کے پاس نام ہوں گے بتائیے کتنے لوگ ہیں جو کرونا میں اپنا علاج کرا رہے ہیں مکہ منتری کے بدھائے مکہ منتری کے بدھان پارچر مکہ منتری کے نیتا ان کے پارٹی کے کارے کرتا جب جب بیمار پڑے کرونا میں ڈلی کے علاج کرا رہے ہیں کیوں گے بھئیہ ڈلی کیوں یہ بیوستہ ہمارے پردیش میں نہیں ہے ان سوالوں کا پہلے جواب دے مکہ منتری ہم تو صرف سیوہ کرنا جانتے ہیں ہم تو صرف سیوہ ہیں ہمارا تو لکشہ ہی بیہار کا وکاس کرنا ہے بھائی بولنے سے نہیں نہ ہوگا مکہ منتری جی گھر کے آپ کو دکھانا ہوگا دکھائیں ہمارے مکہ منتری جو بکاس کیا آپ نعرے لگاتے نہیں ڈھکتے کہاں کیا دوسرے بننے پر ہم لوگوں نے سکشہ کی بات کی سکشہ کی جانکاری میں نے آپ لوگ نہیں دی ادیوگ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے یہاں پر ہم لوگ کو ادیوگ لگانے کی ضرورت ہے روزگار پلائن کے بارے میں میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ کس طریقے سے روزگار کے لئے لوگ کا پلائن ہوتا اور کیسے سنگل ونڈو کلیرنس دے کر ہم لوگ یہاں پہ روزگار اپلپ کرا سکتے ہیں ناری سا شکتی کر رہا بھائیہ شراب بندی ایک بات کر کر مکہ منتری سوچتے ہیں کہ ہم نے بھائیہ ناری کو سوار میں نے مکہ منتری سے میں نے آگرا کیا کہ سر لچوار کو ہم لوگ کو وکست کرنا چاہیے یہاں پر بھوگان محاویر کے جتنے بھی شردالوں ہیں وہ یہاں پر آ کر نویش کرنا چاہتے ہیں اس کو ایڈوکیشنل سپورٹ بنانا چاہتے ہیں پر کسی طریقے کے کار رکھ لے مکہ منتری نے اپنی روچی نہیں دکھائے اور اس کے بعد جب اندوشو کو میں نے اٹھانا شروع کیا تو مکہ منتری نے مجھ سے ہی سمواد ہیتا ساتھ لکھتے ہیں نہ انہوں نے میرا فون اٹھاتے تھے نہ میرے پتروں کا کوئی جواب بھائی پوچھئے نہ مجھ سے سڑک مار سے اگر میں گیا ہوں پہلی بار ایک لمبے سمیے کے بعد کوئی ایسا نیتا ہے جو کی سرکار کا انگ تھا وہ سڑک مار سے نکلا آخری بار مکہ منتری کم سڑک مار سے نکلے مجھے نہیں بتا میری جانکاری میں نہیں ہوں اور سڑک مار سے بھی جب وہ نکلتے ہیں تو پورا روٹ ان کے لئے لگایا جاتا ہے جیسے پرانے زمانوں میں راجاؤں مراجاؤں کے لئے ویوستہ کی جاتی تھی دونوں طرف خوشحالی دکھائی جاتی تھی خوبصورت مسکراتے ہوئے جہرے سامنے رکھے جاتے تھے تاکہ راجہ کو لگے کہ میری پرشا بڑی سکھی ہے بہت اچھے سے رہ رہی ہے اسی طریقے سے مکہ منتری جب نکلتے ہیں تو روٹ لگا دیا جاتا ہے کورا کرکڑ ہوتا ہے کئی چینلز میں وہ وشول دکھائے جب ایک یوجنا کے پل کے ادھاٹن کے لئے مکہ منتری گئے تھے تو کپڑے سے ڈھاک دیا گیا تھا کورا کرکڑ کو کیوں تاکہ مکہ منتری کو لگے کہ بھائیہ نہیں بہت سا سفائی ہے ایک دم سوچتہ بھیان ہمارے پردیش میں اچھے سے چل رہا ہے ہمارے مکہ منتری نے افشار ساہی کو ہمارے پردیش پر جس طریقے سے حاوی کر دیا افشار راج یہاں پر لے کر آگے جن سواد ان کا بند ہو گیا ہے نیتاؤں پر ان کا وشواس نہیں ہے صرف عدیکاری ہمارے پردیش میں سکار چلا رہے ہیں اور عدیکاری جن کی جندہ کے پردی کوئی جواب دے ہی نہیں ہوتی وہ اپنے من مطابق جھو ان کو ٹھیک پہ لگتا ہے وہ کرتے ہیں اور ہمارے مکہ منتری کیا بولتے ہیں زیرو ٹالرنس ہے ہمارا کرپشن کے خلاف دل پہ ہاتھ رکھ کے کوئی ایک ریکٹی بول دے کی کیا ساتھ نشے میں برشتہ چار نہیں ہوا ہے ایک بیہاری اس بات کو بول دے جو آپ کہیں گے میں کرنے کو تجاب ایک بیہاری دل پہ ہاتھ رکھ کے بول دے کی ساتھ نشے میں برشتہ چار نہیں آپ کی ناک کے نیچے برشتہ چار پنک رہا ہے آپ کی ناک کے نیچے برشتہ چار ہو رہا ہے اور اسی کو آپ میڈل بنا کے اپنے سینے سے لگائے ہوئے ساتھ نشے ساتھ نشے ساتھ نشے پارٹو لے کر آ رہے ہیں نلی گلی کے کام جا کر دیکھئے کیسے ادھر میں لڑکے ہوئے ہیں صرف یوجنا بنانے سے نہیں ہوتا اس کے لئے راجت سوئے بھی تیار کرنا ہوتا ہے اس کے لئے اس کے اوپر سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے پڑے لکھے ہمارے مکہ منتری انجینئر ہیں اور اس کے بعد ان کے انجینئر مکہ منتری کے رہتے ہوئے ہمارے پل ٹوٹ جاتے ہیں پل درہ شاہی ہو جاتے ہیں بتائیے ابھی تک اس میں یادہ یاد شروع نہیں ہوا پل ٹوٹنے لگتے ہیں تو جب تک کاغذ پہ یادیگاریوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ ساری چیزیں کرتے رہیں گے ہمارا پردیش ایسے ہی برباد ہوتا رہے گا جنتہ کے بیچ جائیے مکہ منتری جی چھوڑیے او رن کھٹیولوں کے ہو چھوڑیے ہیلیکاپٹر کو سڑک مار سے نکلیے جنتہ کے بیچ میں آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چراغ پاسوان سڑک مار سے جا رہا ہوں میری پارٹی کے تمام باقی کے نیتہ ہیلیکاپٹر سے جائیں گے پرچار کریں گے سمیں کم ہیں اسی لئے ہم لوگ کو پریکٹیکل ہو کے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے پرچار میں سمیں کم ہیں میری تمام نیتہ جائیں گے ہیلیکاپٹر سے پر چھوڑ پاسوان سڑک مار سے جائے گا اور میں چاہتا ہوں کہ میرے مکہ منتری ایک بار تو نکلے سڑک مار سے بنا روٹ لگائے ہوئے جنتہ کے بیچ جائیں بہتے ہیں کہ بھئی پڑنا کے کسی بھی کونے سے ایک کونے سے دوسرے کونے میں چار گھنٹے میں ساڑھے چار گھنٹے میں پہنچ جائیں گے بھئی آپ جا کے دکھائیے یہاں سے گپال کرن جا کے دکھائیے یہاں سے سیمان چل کے علاقے میں سڑک کی حالت دیکھئے کیسی ہے جس کو آپ بنا رہے ہیں آپ جا کر دیکھئے ایک دن میں بھی اگر آپ پہنچ گئے تو جو آپ کہیں گے میں ہارنے کو تیار اس بدحال ستی میں آپ ہمارے پردیش کو لے آئے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اتنا وکاس کیا کچھ لوگ کو وکاس دکھتا ہی نہیں ہے کچھ لوگ تو جانتا ہی نہیں ہے کچھ لوگ تو پڑھتا ہی نہیں ہے بھئی پڑھتے ہیں ہم سولہ بیس بیس بیہاری رہنے کو مجبور ہے کیسے سماجک دوری کا پارن ہوگا وہاں پر اور اس کے بعد مکہ مندری ہمارے کھاموش یہاں پر جب ہمارے نیتا میرے نیتا میرے ابی باوت میرے پیدا جی رامویلاس باسوان جی جب انہوں نے نیرنطر کرو نا کار میں نیرنطر بیہار کے مکہ مندری سے بات کر کر ہو اوہ مکہ مندری سے بات کر کر ہو یہاں کے عدی کاریوں سے بات کر کر ہو تاکہ کسی کو راشن کی گمی ہاں پر نہیں ہے پاپا دن رات لگے رہے ان کی طبیت حرابدی اسپتال سے ویڈیو کانفرنسنگ ہو کرتے ہیں لگ بک پندرہ لاکھ کے قریب لابہارتیوں کی سوچی پینڈنگ تھی جو بیہار سرکار نے دوہزار چودہ سے نہیں دی تھی اس کے لئے پاپا نیرنطر پریاثرات رہے کہ جو لابہارتی ہیں کم سے کم ان کا نام تو خادر سرکشہ قانون کے ساتھ جڑے تاکہ ان کو تو اس یوجنہ کا لاب ہو تاکہ ان کے پاس راشن پہنچے پر مکہ مندری کے کان پہ جنو تک نہیں رنگتی تھی مکہ مندری ایک دم خاموش اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے ایک راشن پہنچایا بھئیہ سب کینڈر سرکار کی یوجنہ پاپا نے نا صرف راشن بیہار تک پہنچانے کا کام کیا بلکہ بار پروابیت علاقوں میں ان کی طرف سے سپش طور سے کہا گیا تھا کہ ان کے گھر تک راشن پہنچنا چاہیے دیش میں آپ دیکھ لیجے کہیں پر جہاز کے مادیم سے کہیں پر آنڈبان نکوبار جیسے علاقوں میں پانی کے جہاز کے مادیم سے ہو ہوائی مار کے مادیم سے ہو سڑک مار کے مادیم سے ہو دکھ سکی گھری میں جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے صحیح معنوں میں وہ آپ کا نترتو کرنے کا حق دار ہوتا ہے ہمارے مکہ مندری نہ لوگ ڈاؤن میں نہ جل جمعہ میں نہ بار کے سامنے کیوں ہمارے پردیش ہو بھئیہ آپ کے رہتے ہوئے پندرہ سال میں آپ بتائیے نا کہ پردیش میں بار نہیں آئے اس کے لئے آپ نے کیا کیا آج میں کوئی جوتش نہیں ہوں میں کوئی اسٹرولوجر نہیں ہوں پر آج میں پریڈکشن کر سکتا ہوں کہ اگلے سال برسات میں جون جولائی ہے اس کا مہینہ دیکھئے گا پناہ ویسے ہی بار آئے گی جیسے پچھلے پندرہ سال سے آ رہی ہے کیا سبق لیا آپ نے کوسی کے بار سے کیا سبق لیا ہر سال جب بار آتی ہے ان کو میں نے نیرنگ در میں نے جانکاری تھی سجاب دیئے کہ بھئیہ ندیوں کو جوڑنے کی یوجنہ پر ہم لوگوں کو کام کرنا چاہئے بیہار کا بھگول ایسا ہے کہ آدھا علاقہ بار پروابط رہتا آدھا علاقہ سکھار پروابط رہتا ہے ہم لوگ کو کینلز بنانے کی ضرورت ہے جہاں پر زیادہ پانی ہوتا ہے وہاں پر کینال بنانے بنا کے آپ ایسے علاقوں میں پانی کو ڈائیورٹ کیجئے وہاں پر لے کر جائیے جہاں پر پانی کم ہوتا ہے جہاں پر سکھار کا علاقہ ہے جہاں پر پانی کی ویوستہ نہیں ہو پاتی ہے پر ان تمام چیزوں پر مکھے منتری ایک دم خاموش آپ مجھے بتائیے نا راجت سرگی کمی سنسادن کی کمی کی دعائی مکھے منتری دیتے ہیں یہ تمام جتنی باتیں کر رہے ہیں سندگیوں کو جوڑنے کا ذکر ہو تمام یہ وشش جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان تمام کا ذکر میں نے بیہاری فورس ویجن ڈاکیمنٹ میں میں نے کیا سنسادنوں کی کمی ہے ہم لوگ کو وشش راج کا درجہ ملنا چاہیے بلکل میں مانتا ہوں کہ وشش راج کا درجہ ہمارے پردیش کو ملنا چاہیے میں ہوں ان کے ساتھ میں ان کا سمرتھن کرتا ہوں جب یہ بولتے ہیں کہ وشش راج کا درجہ ملنا چاہیے پر آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے پندرہ سالوں میں بیہار کا راجت سو بڑے اس کے لئے آپ نے کیا کیا یہاں پر آئی ٹی سیکٹرز آئیں آئی ٹی جو بھائیں اس کے لئے آپ نے کیا کیا آخری بار ہمارے مکہ منتری نے کب انویسٹر سمیٹ بلائے تھا مجھے نہیں آیا جب تک آپ نویشک کو یہاں پر بلائیں گے نہیں سنگل ونڈو کلیرنس آپ نہیں دیں گے تب تک نویشک یہاں پر نویش کیسے کرے گا جدنے بھی نویشک ہیں ان کی اچھا شکتی دم توڑ دیتی ہے جب تک وہ کہیں سے کلیرنس لے باتے ہیں سنگل ونڈو سسٹم دیج بھر میں ہمارے بردان منتری لالو کرنے کے لئے پیاس رہتے ہیں لگے ہوئے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نویش ہو ایف ڈی آئی کے مادم سے ہو ویوین اور مادموں سے ہو پر ہمارے مکہ منتری بیہار میں کیسے نویش ہو اس کے لئے ان کو چنتہ ہی نہیں لینڈ ریفارمز لمبے سمیسے ہم لوگ یہاں نہیں دیے گئے ہیں کس طریقے سے زمین اپنف کرائی جائے گی کارکھانوں گلے کوئی ویبستہ نہیں ہے اور اس پر کوئی بات بھی نہیں کرتا جنتہ کی وشہ ہی ہے مکہ منتری اس کو لے کر کوئی بات نہیں کرنا چاہتے کیوں یہاں پر ہم لوگ ٹوریزم کو ہم لوگ بڑھا ہوا نہیں دے سکتے بیہار ان پردیشوں میں ہیں جہاں پر انن سمبھاونہ ہیں پر انن سمبھاونہوں کے بعد بھی ہمارا پردیش انن سمسیاؤں سے ہی گھرا کیوں نہیں یہاں پر ہم لوگ ٹوریزم کو بڑھا سکتے ریلیجیس ٹوریزم اتنا بڑا چھیت رہے ہم لوگ اتنے صوبہ کے شالی ہیں جہاں پر ایک طرف سیتہ مڑی ہے بھگوان مہاویر کی جنم سلی ہے انن سمبھاونہ ہے جس کو آپ ریلیجیس ٹوریزم کے طور پر آپ وکسٹ کر سکتے ہیں جہاں ایک طرف ہم لوگ آئیدہ میں بھوے راہ مندر ہم لوگ نرمان کر رہے ہیں تو کیوں دوسری طرف ہم لوگ سیتہ مڑی میں ماتا سیتہ کے اتنے ہی بھاوے مندر کا نرمان نہیں کر سکتے کیوں نہیں مکہ مندری جاتے ملتے ہمارے پردان مندری سے اور بولتے کہ ایک کوریڈور بنایا جائے جو ہے ایدہ میں درشن کے لے جائے سیتہ ماتا سیتہ کے درشن کرنے سیتہ مڑی پہنچے بھگوان مہاویر کی جنم سلی ہے لچھوار لچھوار جو میرا بھی کرن چھیلنے کا کام کرتا ہے تو ہمارے مکہ مندری ہی وہ کام کرتا ہے جو مکہ مندری اپنے پردیش کے یوں کو آگے نہیں پڑھنے دے سکتا تو وہ پردیش ہمارا کیسے آگے پڑھے گا ان تمام چنتاؤں پر ہم لوگ کو کام کرنے کی ضرورت ہے اور اسی کی سوچ کے ساتھ ہم لوگوں نے بیہار فرس بیہاری فرس ویژن ڈاکیمنٹ لے کر آئے ہیں اس کے کچھ پرمو کیسے بندو ہیں جو میں آپ لوگ کے میں سمجھ رکنا چاہتا ہوں کہ کس سوچ کے ساتھ ہم لوگ چناؤں میں جا رہے ہیں میری سوچ سکاراتمہ کے پوزیٹیو اپٹمیسٹک سوچ والا میں ایفکتی ہوں میں چاہتا ہوں کہ آنے والے بیس دن پوزیٹیو طریقے سے سکاراتمہ طریقے سے بینا کسی پہ عروب رتی عروب لگائے ہوئے ہم لوگ صرف اور صرف بیہار کے بکاس کی بات کریں میں آپ لوگ کے مادم سے تمام بارہ کرو بیہاریوں کے صرف بیس دن اپنے دے چاہتا ہوں ان بیس دنوں میں نہ صرف بیہار پوز بیہاری پوز کو آپ سمجھیں بلکہ اس بات کا بھی آپ لوگ آقلن کریں کہ پچھلے تیس سال کیا جو دوسرے پردیشوں کو ملے ویسے ہی ہمارے پردیش کو ملے جہاں دوسرے پردیش دن دنی راج چوگنی ترقی سے آگے بڑھے کیا ہمارا پردیش ویسے آگے بڑھ پایا یہ بیس دن ہمارے آنے والے پچاس سال کو نردھارت کریں گے یہ بیس دن یہاں سے ایک نئی ادھار شلہ رکھیں گے اور اگر کہیں گلتی سے موجودہ مکہ مندری اگر پونا اگر اس سناؤں میں جیت جاتے ہیں تو ہمارا پردیش ہار جائے گا ہمارا پردیش پونا بربادی کی گگار پر جا کر کھڑا ہو جائے گا ہمارا پردیش کا یوبا پھر سے پلائن کرنے کو مجبور ہو جائے گا میری آنے والی پیڑی جتنے یوبا ساتھی ہیں ان کی آنے والی پیڑی پونا پرائن کرنے کو مجبور ہو جائے گی اسی لئے ساتھ ہوں آپ سب کے مادم سے میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بیہار پرس بیہاری پرس vision document کو ہم لوگ سمجھیں اس کو آج میں پردیش کو جہاں ایک طرف سمجھ بیت کر رہا ہوں آپ سب کے مادم سے میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ چرچہ ہو میں چاہتا ہوں اس کا موچھا کر کے ہم لوگ آپ کے سمجھ بیے کہ کوپی دے دیں آئیے بھئی کچھ لوگ ہیں جو یہ نیریٹیو سیٹ کر رہے ہیں آپ نے جس طریقے سے پرس نے پوچھا کی تیجسری کے بارے میں تو آپ نے کچھ کہا ہی نہیں ان کے بارے میں آپ نے بولا ہی نہیں آج ستہ میں کون ہے مجھے بتائیے نا سوال ستہ سے کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے تاجوب ہوتا ہے مجھے ایسے پلشنوں پر جب پندرہ سال کوئی ساشن کرنے کے بعد بولتا ہے کہ لالو جی نے اسپتال کیوں نہیں بنا بھئی آپ مجھے بتائیں نا پندرہ سال سے مقیمانتری آپ ہیں آپ کی جواب نہیں بناتی ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے پندرہ سال میں آپ نے کیوں نہیں اسپتال بنایا سواز سکتہ سے کیا جاتے ہیں آج irrelevant ہے میرے لئے کانگریز کی بات ہو راجت کی بات ہو irrelevant ہے کیونکہ بندرہ سال سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں جواب یہ لوگ کو دینے پڑ اگر کچھ لوگ یہ narrative سیکھ کر رہے ہیں کہ کیا باز میں مہاگروندن کے ساتھ چراغ پاسوان ہاتھ ملا لیں گے تو آپ کے پوچھنے سے پہلے میں اس پرشنے کا جواب دے دوں کہ لوگ چنچکتی پارٹی نے کبھی بھی پوسٹ پول الائنس نہیں کیا دوہزار میں ہماری پارٹی بنی دوہزار چار کے لوگ سباہ چناؤں ہوں پانچ کے ویدان سباہ کے ہوں اس کی سرکار بنی کی جسے اس کا سمبتن کرتے ہیں ہم نے کبھی نہیں کیا جس گھڑ بندن کے ساتھ رہے اس گھڑ بندن کے ساتھ ہی سرکار بنی تو ہم لوگ رہے نہیں بنی تو ہم لوگ آج بھی میں اس بات کو بولتا ہوں کہ میں ہمارے پردار منتری جی کی ویکاس کی سوچ کے ساتھ جڑا ہوں تو مہاں گھڑ بندن یا راجق کے ساتھ جانے کی بات دی کہاں سے آتی ہے کہاں سے یہ پرش موٹا ہے کچھ چینل یہ نیریٹیب بھی سیٹ کر رہے ہیں کہ یہ دونوں ساتھ آئیں گے دو یوہ ساتھ آئیں گے نئے سمیقرار ہوں گے کیوں ہوں گے بھائیہ میں پردان منتری کی بکاس کے سوچ کے ساتھ میں جڑا ہوں ہاں اگر کسی اور کو بھی ان کی سوچ کے ساتھ جڑنا ہے تو صورت ہے آئے پردان منتری کی سوچ کے ساتھ جڑے بکاس کی راہ پر آگے ایک ساتھ ملکر بیہار کو جو بھی لے کر جانا چاہتا ہے لے کر جائے بیہار وز بیہاری وز کے ساتھ جو جڑنا چاہتا ہے جڑے پر میں کسی کے ساتھ سرکار بنانے کے لئے گھڑ بندن کروں نہیں دستاری کو آج ہی میں اس بات کو کہتا ہوں دستاری کو بنا مجھ سے پوچھے گا میں سنکر بھی دوں کہ ڈبل ایزین کی سرکار بیہار میں بنے کے برمی جیسے باشوا کے نیترک میں سرکار چل رہی ہے ویسے ہی بیہار میں بھی باشوا کے نیترک میں باشوا لوشبہ سرکار بنے یہ میرا لکش ہے بھائی نیترک کرنے والے کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہوتا ہے اور خاص طور پر جب نیترک کرنے والا ویکٹی ہمارے مکہ منتری جیسا ہوگی آپ سب جانتے ہیں کوئی ایسا ویکٹی یہاں پر نہیں ہے جو اس بات کو نہیں مانتا ہو کیا مکہ منتری لوگ کام پر کریگے سے کام کرتے ہیں بتائیے مجھے اکیلے لینے لیتے ہیں وہ اکیلے فیصلے کرتے ہیں ان کی پارڈی کے نیتاؤں تک کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ کون سی نیتی پر کام کر رہے ہیں ان کی پارڈی کے نیتا ان کے سانساز ان کے بدائے سامنے کوئی نہیں بولے گا پر پیچھے سب یہ بات بولتے ہیں کہ بھائی نا ہم کو بھی ایک بار سے ہی پتا چلا کہ یہ گوشنا کی گئے اس نیتی میں ہم کو بھی جانتکاری اکیلے 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 کسی ہی نہیں پوچھتے ہیں وہ تو جب وہ اکیلے فیصلہ لیتے ہیں اکیلے نیتے لیتے ہیں میری تو سمیدنا ہیں باردی جانتہ پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ کہ بھائیہ آج بھی مجبوری میں ان کو ساتھ نشے مہاں گڑکندر کی یوڈنا کے ساتھ کام کرنا پڑ رہا ہے کس کی یوڈنا تھی ساتھ نشے اینڈیے نے بنائی تھی کیا کانگریس راجل جنت عدل یونائٹڈ نے مل کر انہوں نے اس یوڈنا کو بنایا تھا دوہزار پندرہ اسی پہ یہ کام کر تو جب یہ یوڈنا اینڈیے کے ساتھیوں سے پوچھ کر نہیں بناتے کام ان سے پوچھ کر نہیں بناتے تو جواب دے گی تو پھر انہی کی بنے گی مزوروں کی حالت ہوئی ہمارے پروازی مزوروں کی کس بدحال پرستیتی میں ہمارے بیہاری ساتھی اپنے پردیش آئے سیک لو کلومیٹر کی یادرہ پیدل کر کر وہ ہمارے پردیش مہنچے آپ نے ان کو گاڑی تک اپلاف نہیں کر آئی دوہائی دی آپ نے کہ بھئیہ لوگ ڈاؤن ہے دوہائی دی آپ نے کہ یہاں پر سنسادنوں کی کمی ہے ارے بھئیہ سنسادن کی کمی ہے تو سنسادن بڑے ہمارے پردیش کا اس کے لئے آپ نے کیا کیا راجل سو بڑے ریوینیو بڑے ہمارے پردیش کا اس کے لئے آپ نے کیا 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 سنسادن اتنے آپ کے کمزور تھے کہ سیک لو کی تعلاج میں جو لوگ آ رہے تھے ان کے لئے کچھ سیک لو بسس کی آپ اپلافتی نہیں کرا سکتے تھے اتر پردیش میں یوکی آدیت اینات جی نے کر کے دکھایا کی نہیں کر کے دکھایا اور آپ نیلنطر دوہائی کس بات کی دیرے دے کہ ہمارے پاس سنسادن نہیں ہے لوگ ڈاؤن ہے کسی بھی بیہاری کو بیہار کی سیما میں نہیں گھسنے دیا جائے گا شرم ناک بیان مکہ منتری کو شرم ناک بیان اور اس کے بعد بھاوو بھاوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو پرواسیوں کی زندگی جی رہے ہیں وہ دوسرے پردشوں میں کبھی آپ نے سوچا کہ کس بدحال صدی میں ہمارے بہاری رہ رہے ہیں سوشان سنگھ راجبو جی کا ایک میٹر تھا ان کی لوگ پریتہ اتنی تھی کہ وہ نیشنل چینل کا وہ متابعہ بنا نیوز میں آیا پر وہ صرف ایک وشہ تھا ایسے سیکڑوں بہاری ہیں جن کی کس پرستی میں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا گزارتے گزارتے خود گزار چکے ہیں اس کی جانکاری بھی مکھے منتری کو نہیں میں چاہتا تھا کہ سوشان سنگھ راجبو جی کا مدہ ایک ادھارن بنے ایک پیرمیٹر بنے آنے والے سمیں میں تاکہ دوسرے پردشوں میں رہ رہے ہیں بہاریوں کو اس بات کا وشواس ہوگی میرا مکھے منتری میرے ساتھ ہے پر سوشان سنگھ راجبو جی کے میٹر میں بھی جب تک مکھے منتری نے جب تک ان کے پریوار کے لوگوں نے ایفائر درج نہیں کرائی تب تک انہوں نے یہاں سے کوئی پہل نہیں کی اس وقت انہوں نے ایک شک بولنا ہفتوں بھی گئے تھے مکھے منتری نے ایک شک نہیں بولا تو سوچئے آج اگر کوئی مزدور دوسرے پردش میں اس کی جان اگر ایسے ہی جاتی ہے اس کا ندھانا ایسے ہی ہوتا ہے تو کیا مکھے منتری اس میں بولیں گے کیا ان کو جانکاری ہوگی نہیں جانکاری ہوگی لوگ ڈاؤن کے دوران میں نے پوچھا تھا مکھے منتری سے کہ آپ مجھے آپ نے بتائیے کہ کتنے بیہاری دوسرے پردشوں میں رہ رہے ہیں مہاراشتہ میں کتنے ہیں گزرار میں کتنے ہیں کرناٹکہ میں کتنے ہیں تمیلناٹو میں کتنے ہیں آنکھنے نہیں ہیں ان کے پاس ہم لوگ نے بات کی ہے بیہار فرس بیہاری فرس میں کہ الگ سے ایک پروازی منترالے کا ہم لوگ گڑھنگ کریں گے ایک منتری کی ذمہ داری ہوگی پوری طریقے سے جس کا کام صرف یہ ہوگا کہ دوسرے پردش میں جو بیہاری رہ رہے ہیں اس کا سنرکشن کریں جیسے ہم لوگ ابھی دیش منترالے راشتہ سرکرٹ پر کام کرتا ہے تاکہ دوسرے دیشوں میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سنرکشن دیتا ان کے ساتھ رہتا ہے ان کے دکھ سدھ میں ان کا خیال رکھتا ہے پر ایک تو اپنے بیہاریوں کو اپنے پردش میں رہنے نہیں کیا اور دوسرے پردشوں میں ملنے کے لئے آپ نے چھوڑ دیا چرتہ تک نہیں کی کبھی دوبارہ ان کی سدھ نہیں پوچھی لوگ ڈاؤن کے سمیں وہ کیسے ہیں ٹھیک ہیں نہیں ہیں رہنے کی ویوستہ ہے کھانے کی ویوستہ ہے سماجک دوری کی بات تو یہ پردہان منتری جی کی بات باتوں کو سن کر دھوراتے رہے پر دیکھیں دوسرے پردشوں میں بھئی آپ اتنے سمیں سے آپ مکہ منتری کو جان رہے ہیں ایسی بات کر رہے ہیں جیسے آپ بیہاری نہیں ہیں کیسی بات کر رہے ہیں آپ جان نہیں رہے ہیں کہ بھئی آپ مکہ منتری کی کارے شہلی یہ بلواتے ہیں دوسروں سے نہیں بلواتے کیا نہیں بتائیے ہم کو جواب دیجئے نہیں بلواتے یہ ان کی کارے شہلی کا حصہ رہا ہے میں مانتا ہوں کیا اس لئے میں بھاچپا کے نیتاؤں سے میری کوئی ناراضگی بھی نہیں ہے بھائی آواز بھاچپا کے نیتاؤں کی ہے بچار تو مکہ منتری کے ہیں یہ ووٹ کٹوا شب کس کا ہے بتائیے مجھے مکہ منتری کا شب گئی ہے اسی شب کا استعمال بھاچپا کے نیتا کر رہے ہیں آپ کیجے مجھے کوئی دکھت نہیں ہے کوئی کوئی نہیں دکھ ہے مجھے کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو ابھی کچھ سمیں پہلے تک تین دن پنوں کے شوک سندیج دے رہے ہیں دو دو تین تین گروپز میں انہوں نے ٹوٹر پہ شردانجلی میرے پیدا جی کو دی اور آج ان کو گئے پہ دس بارہ دن نہیں ہوئے ہیں انہیں کی بنائی ہوئی پارٹی کو آپ بوٹ کٹوا کہہ رہے ہیں خوش تو نہیں ہوں گے نا پاپا جہاں سے بھی سن رہے ہوں گے آج میں نے ایک الگ رالی بیہار کے بکاس کے لئے اور آپ مکہ منتری کے پردیاں آپ لوگ اتنے نقبستق ہو گئے ہیں کہ آپ ان کو بڑھانے کے لئے بیہار کو آپ پچھاڑنے کے لئے تیار ہو گئے ہیں ان کو آگے رگنے کے لئے بیہار کو سننے کے لئے آپ نے کان اپنے بڑھ کر دیا ہیں صرف مکہ منتری کی بات سن رہے ہیں تو اس لئے بھاج پا کے نیتوں سے میری تراز بھی نہیں ہے مجھے پتا کہ دواب نہاں سے اس پریس کانفرنس کا آپ لوگ دے نہ سپڑو جس میں مکہ منتری ششید مہتی جی کو بول رہے تھے تھوڑا اور کلیر کیجئے کلیر کیجئے مائی کیسے ہی تھا سامنے کلیر کیجئے بول رہے تھے کی نہیں سنا آپ لوگوں نے کیا کلیر کرنے کے لئے مکہ منتری کی کارشیل ہی گئی ہے خود نہیں بولیں گے دوسروں سے بلوائیں گے دیش کے کسی بھی کونے میں دنیا کے کسی بھی کونے میں گرد سے جا کے ہر بیہاری بولے کہ میں بیہاریو پر وہ تب ہی ہوگا جب نیشنل چینل میں بیہار کا اپراد سورکیاں نہیں بنے جب نیشنل چینل میں بیہار کے ٹوٹے ہوئے بل بیہار کا دھراشائی ہو نہیں ہے بیہار کا جو آپ دکھانا چاہتے ہیں بار بار یواؤں کو لے کر آپ بولتے ہیں کہ بھئی آنو بھوین ہے پڑتا نہیں ہے جانتا نہیں ہے نہیں ہے بھئی آ بیہار کے یواؤں بھوین جاگار ہیں جاگروک ہیں مد ہم لوگ کے اوپر اس طریقے کے لالچن لگائیے مد ہم لوگ کے اوپر اس طریقے کے آروم لگائیے ہم جانتے ہیں کہ آپ کی یواؤں بیرودی سوچ ہے پلالہ کی تاریخ میں جو بیہار کا یواؤں ہے وہ اپنے حق ادھکاروں کے لئے لڑنا جانتا ہے جاگروک ہے پوچھتا ہے ہمارا یواؤں کی کیوں ہماری ڈگری چھے سال میں کمپلیٹ نہیں ہوتی دیجے جواب دیجے مکہ منتری جواب جب ہمارے چھادر پوچھتے ہیں کی گریجویشن کا تین سال کا کورس چھے سال تک کیوں چلتا ہے دیجے نا کیوں آپ ان کو ڈگری نہیں دیتے ہیں اسی لئے نہیں دیتے ہیں کی بھئی آ اس کو ڈگری مل گئی کیونکہ اس کے بعد جب وہ بولے گا تو بولیں گا رہے پہلے ڈگری دو لاؤ پڑھو گے تب نہ روز گئی اسے ناری کیسے سشک ہو گئی گھرے لوں ہنسا شاید بھڑی ہوگی میں مانتا ہوں پھر ان کے سشکتی گرنگ دے ہم لوگوں نے پچاس پرسیسٹ کا ہم لوگوں نے ان کو پنچاس سر پر آریکشن دے دی ان کو ہم آگے لاکر دے رہے ہیں بھئی مار ناری اس پیڑر کے لئے آپ بتائیے نا آپ نے کیا کیا بیہار میں مہیلاؤں کو سرکشہ ملے اس کے لئے آپ نے کیا کیا آپ چلے جائیے بیہار کے کسی بھی جلے جلہ مکھیالے کو چھوڑ کر آپ مجھے بتائیے بیہار کے کون سے جلے میں پرگنس سر پر مہیلہ پولس کرمی اپلاپ ہے بھئی مہیلہیں نہیں کمفرٹیول ہوتی ہیں وہ نہیں اپنے آپ کو سہیز محسوس کرتی ہیں ان کے ساتھ کوئی اٹھپیرن ہوتا ہے کوئی گھٹا گھٹی ہے تو پرش پولس کرمی کے پاس جائے وہ چاہتی ہے کہ مہیلہ پولس کرمی ہوتا ہے تاکہ اپنی سہیزدہ اپنی باتوں کو رکھیں کوئی پرکھن میں کوئی مہیلہ ہے اس کے ساتھ کوئی اٹھپیرن ہوتا ہے آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ سو دیر سو دو سو کلومیٹر وہ چل کر جائے گی مکھیالے جلا مکھیالے اور وہاں پر جا کر اپنی باتوں کو کہے گی کیوں نہیں ہر پرکھن سر پر پولس کرمیوں کی نکتی ہوتی ہے مہیلہ پولس کرمیوں کی نکتی ہوتی ہے کیوں نہیں مہیلہوں سے جڑے ہوئے مام لوگوں کو آپ فاس کو اٹھپ ریک کو آپ سوپ دے تاکہ جل سے جل اس کا سمادھان ہو یہ تمام پرمہدھان ہم لوگوں نے بیہار پوس بیہاری پوس میں ہم لوگوں نے ان کے لئے سچائی کی ویبستہ کر کے دینا ان کو بجلی اپلپ کرا کے دینا باقی پردیشوں میں دیکھیں مرشلت کئی ایسے پردیش ہیں جہاں پر کسانوں کو بجلی ملتی ہیں اور آپ تو ابھی تک ان کو بجلی پہنچانے کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں وہ آپ لوگ نہیں ابھی تک پہنچا پڑ بار سکھار کا میں نے آپ سے ذکر کیا آواز یہ یوجنا بنگلہ یوجنا کے تحت ہم لوگ اس کو لے کر آنے کا ہم لوگ انہیں وعدہ کیا اس میں ہم لوگ انہیں سماج کی ایک ایسے ورکہ بھی ذکر کیا ہے جس کی کوئی بات نہیں کرتا سماج کا تیسرہ وار میل فیمیل اس کے بعد جو تھرٹ جو جنڈر ہوتا ہے ٹرانس جنڈر جس کو ہم لوگ بولتے ہیں کنل سماج کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوئی چنتہ نہیں کرتا سمبھیلنا رکھئے تھوڑی سی سمبھیلنا مجھے نہیں پتا تھا کہ چار گھنٹے کے بعد میرے پتا جی کا ندن ہو رہا ہے کسی کو نہیں پتا تھا اور یہی بادشاہ کچھ نیتا بھی استعمال کر رہا ہے گریرہ راہ سنگھ جن کی سب سے میں عزت کرتا ہوں سب کرتا ہوں وہ بولتے ہیں کہ میں پتا جی کی موت پر میں راجنیتی کر رہا ہوں آپ لوگ اتنے نقمت تک ہو گئے ہیں مکہ منتری کو لے کر کی سمبھیلنا ہے بھول گیا میں اگر آج یہاں پر اگر میں ایک بریف فیس لے کر آپ لوگ کو جھیل رہا ہوں آپ لوگ کے پشنوں کو میں جھیل رہا ہوں سوال میں لے رہا ہوں میں حمد اپنی بنا کر میں سامنے آنے کا میں پیاس کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دکھ نہیں ہے مجھے بھائی کل تیرمی کی ہے میں نے اپنے پتا جی کی سمجھے اس بات کو روز گھر جا کر روتا ہوں میں ان کو یاد کر دن بھر رونے کا سمجھ نہیں ملتا مجھے ان کو یاد کر نے کا سمجھ نہیں ملتا اور میرے اوپر کہا جاتا ہے کہ میں اپنے پتا کی موت پر راجنیتی کر رہا ہوں یہ سوال پوچھا جا رہا مجھ سے کہ ان کے مردے سے کچھ گھنٹے پہلے اس لیٹر کو جاری کیا گیا تو کیا میں اس پہ میری کوئی سوچی سمجھ رنیتی تھی مجھے پتا تھا چار گھنٹے کے بعد میرے پتا جی کا لیدن ہوگا کیسے باق کر رہے ہوں بھائی سمویت نہ میرے کندے مضبوط ہیں نہ مجھے میرے کندے مضبوط ہیں میرے ہاتھ مضبوط ہیں نہ مجھے ہدھیار اڈھانے کے لئے کسی کے کندے کی ضرورت ہے نہ کوئی اور میرے کندے پر بندوق رکھ سکتا ہے اسیلئے میں بھاچوا کو بھی کہوں گا کیوں بھاٹ یہ جنت پارڈ آپ کے پاس بردان منتری جی جی اتنا بڑا نام ہے آپ سنگڑن اتنا مضبوط ہے آپ اتنے طاقت ور ہیں اور آپ پردی بشواص ہے لوگوں کا آپ کو کیا ضرورت ہے جنت یونائٹڈ یا مکھے منتری کے نام کی کیوں آپ ان کے ساتھ جارے پر ہاں سیکھتا بھی میں بھاچوا سے ساری چیزیں ابھی میری بھی لمبی راج نیتی بھئی پچاس سال مجھے بھی چالیس پچاس سال میں سیکھتا ہوں کہ ایک بار وعدہ کیا بھائی پڑھائی منتری کی سوچ کے ساتھ ہوں اور بتائیے بھائی میں مانتا ہوں کہ بھائی 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 پر کیا میری کنپٹی پر بندوق رکھ کوئی بولے گا میری پارٹی ہے نا میری اپنی پارٹی میں سوطنت رہوں کی نہیں جہا میں دوسروں کے کہنے بھائی میری پارٹی کا اپنا میری پارٹی کی اپنی وچار بارہ میری پارٹی کا اپنا سنصدی بورڈ ہے یہاں پر ہمارے سنصدی بورڈ کے ادھیج بیہار کے موجود ہے راج دیواری جی یہاں پر ہمارے پردیش ادھیج موجود ہے پرنس راج جی سورج بان جی راشتی و پاردیش پیدا جی کے ساتھ لمبے سمئے سے پارٹی کے نرمان کو لے کر ان کی اہم بھومی کا رہی ہے تمام ہمارے ورش مجھے یہاں بیہار میں بھاشپا کے نیدر رکھ میں سرکار بنانا چاہتا ہوں تو کیوں نہ ان کے سامنے میں سورج بھائی اس کا کاران یہ کہ میں بھاشپا کے ساتھ ہوں اس میں پریشان ہونے کیا بات ہے میں بھاشپا کے ساتھ ہوں بھائی میں ہوں بھاشپا بھائی جی کو میں سائی لائن نہیں کر رہا بھائی آپ میرے مون سے شم نت بلوائی مکہ منتری ان ہی بات سے مجھ سے نراز ہوتے ہیں میں جی ڈی کو سائی لائن نہیں کر رہا ہوں جی ڈی کو جن سائی لائن کر لائن آج کی تاریخ میں لوگ جن شکتی پارٹی جن تل یونائیٹ سے زیادہ سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی ہے اور زیادہ سیٹے جیت کر لوگ جن شکتی پارٹی آئے گی میں دعوے کے ساتھ یہ بات کیا رہے ہیں بات رہے بات رہے میں تو چاہ رہوں گی سواد ہر بیہاری پوچھے صرف تیجسوی یا سراغ پاسوان نہیں پوچھے یا بیبج نہیں پوچھے ہر بیہاری پوچھے کی کیوں یوں کا پلائن ہو رہا بیہار سے اور جن دنے بھی سمپن پریبار کے لوگ ہیں چند یہ ہے یہ ہی بیہاری جب دوسرے پردیش میں جا کر بیبیر سائل لگاتا ہے تو سو اور بیہاری کو روزہ دینے کی طاقت رکھتا ہے ایسے سمپن پریبار کے سکشم پریبار کے لوگوں کا بھی پلائن ہو رہا جس سو کو پیاری کو پوچھنا چاہیے صرف چران تیجس پیاری جنی لوگ نے سب کو پوچھنا تھا